نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسوله النبیش الكریم مولای صلی و سلم دائماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربوں و من آجامی هو الحبیب اللذی ترجا شفاتو ہو لکلی حول من الاحوال مقتحیم میرے انتہائی وجب الاحترام بزرگو بھائیو میرے بیٹو میری بہت عزت ماب عفت ماب ماؤں میری بہنوں اور میری بہت پیاری بیٹیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بحمد اللہ تعالی اللہ رب القریم کی توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور پنچتن پاک کے تصدق اور اہلِ بیتِ اتھار کی نگاہ اور سعداد کی نگاہ کے کرم سے میں اور آپ ذکرِ کربلا کی اس خوبصورت نشست میں بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ بروزِ حشق اللہ رب القریم ہمیں امامِ علی مقام علیہ السلام اور ان کے کافلے کے ساتھ محشور کرے گا انشاءاللہ آمین حسن رضا بھریلوی کے ان خوبصورت اشار کے ساتھ آج کی اس نشست کا آغاز کرتی ہوں کہ جس میں ذکر کرنا بہت مشکل ہے اور میں بڑی حمد بانکے آج نوجوانانِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا تذکرہ کروں گی نودحالانِ گلشنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کروں گی کمرِ بنی حاشم ہر ایک جو اپنی اپنی جگہ کمرِ بنی حاشم ہے حضرتِ علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کروں گی حضرتِ قاسم بن حسن علیہ السلام کا تذکرہ کروں گی حضرتِ عونو محمد اور سیدنا علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ آج کس نشست کے صدقے جتنے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کے صدقے ان کو صاحبِ اولاد کریں اور ان کی قربانیوں کے صدقے امتِ محمد یا علیہ صاحبِ صلاة کے نوجوانوں کی زندگیاں بدل دیں حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ باغِ جنت کی ہیں بہرِ مدھا خوانِ اہلِ بیت باغِ جنت کی ہیں بہرِ مدھا خوانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت اور کس زبان سے ہو بیانِ عز و شانِ اہلِ بیت مدھا گوئے مصطفیٰ ہے مدھا خوانِ اہلِ بیت اور ان کی پاکی کا خداِ پاک کرتا ہے بیان آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں ہے بلند اقبال تیرا دودمانِ اہلِ بیت اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہِ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحانِ اہلِ بیت اور پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سیچا گیا ہے گل ستانِ اہلِ بیت اور ہورے کرتی ہیں عروسانِ شہادت کا سنگھار اور خوبرو دولہ بنا خوبرو دولہ بنا ہے ہر جوانِ اہلِ بیت اور اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہ لہاتا بوسطانِ اہلِ بیت بوسطانِ اہلِ بیت جس کا ہر جوان ایک سے بڑھ کر ایک ہے اپنی ذات کے اندر بے مثل بے نظیر اور بے مثال ہے نہ کائنات آج کے دن تک دوسرا علی اکبر لاسکی نہ دوسرا قاسم لاسکی نہ کوئی عنو محمد لاسکی اور نہ ہی کوئی علی اصغر جیسا جوان لاسکی جس کا سن تو کم ہے مگر وہ اپنے باپ کی جھولی میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا امامِ آلی مقام علیہ السلام کی گود میں سر اٹھا کر تیر کھا کر اہلِ حق کو بتا رہا ہے کہ سن سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں فرق پڑتا ہے تو جذبے سے فرق پڑتا ہے تو شوقِ شہادت سے فرق پڑتا ہے تو صرف اس جذبہِ قربانی اور عیسار سے کہ جو اللہ نے اہلِ بیعتِ کرام کو عطا کی ہے میں نے شروع میں سرہِ بقرہ کی آیاءِ کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب الكریم ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَاللَّذِينَ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے يُؤْمِنُونَ جو ایمان لے آئے بِن دیکھے ایمان لے آئے جنہوں نے اپنے سر کے اوپر اللہ کی وحدانیت کی اقرار سے تاجِ توحید سجایا جنہوں نے اپنے سینوں کے اوپر تمغہِ عشقِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجایا جنہوں نے ختمِ نبوت کا نعرہ لگایا جنہوں نے نعرہِ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر اس میدانِ کرب و بلہ کے اندر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا مگر کیا سب سے پہلے کیا کیا کہ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اس غیب کے اوپر ایمان لائے جو شہادہ کو ملنے والی جنت ہے جو اللہ کی رضا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے جس کو ابھی دیکھا نہیں مگر دیکھا ہے یہ کیسے دیکھا ہے یہ انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ شبِ آشور امامِ علی مقام علیہ السلام کے ان مناجات کے اوپر ان خطبات کے اوپر اور راہِ استقامت کے آپ کے ان ساتھیوں کے انعامات کے اوپر کہ جو شبِ آشور اللہ رب القریم نے امامِ علی مقام علیہ السلام کو دکھا دیئے تھے یہ بالغیب والے ہیں یہ والذین یؤمنون بالغیب والے ہیں جن کو غیب پر ایمان ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ یہ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَّقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اور یہ کیسی نماز قائم کرتے ہیں یہ ایسی نماز قائم کرتے ہیں کہ میدانِ حق کے اندر یومِ آشور ازان کہنے والی ہستی علی اکبر کی ہوتی ہے اور آخری سجدہ میرے نبی علیہ السلام کے شہزادے سیدوِ کربلا سلطانِ کربلا اور جس کو راہِ عظیمت کے سب سے بڑے سپاہ سالار کہا جا سکتا ہے سبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امامِ حسین علیہ السلام کا سجدہ تھا اور پھر کہنا پڑتا ہے کہ ایک سجدہِ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا یہ وہ سجدہِ آشور ہے کہ جو امامِ علی مقام علیہ السلام نے قائم کر کے بتا دیا کہ میں اگر چھپن سال کا ہوں اور اگر میرا شہزادہ چھے ماہ کا ہے تو ہم اللہ کی توحید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمِ نبوت اور ختمِ رسالت پر بیق وقت ایک ہی دن ایک ہی میدان میں اپنی جانے قربان کر کے رہتی دنیا تک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں سن کوئی معنی نہیں رکھتے یہاں عمروں کی تفاوت کوئی درجہ نہیں رکھتی ہاں اگر درجہ ہے تو استقامت کا سبر کا حوصلے کا حمد کا جرت کا حق پر ڈٹ جانے کا اور وہی جو ہم سرات مستقیم ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں اس کے شعور اور ادراک کی بات ہے آج آٹھ محرم الحرام ہے کسی نے کہا تھا کہ دریہ پہ سمندر پیاسا تھا دنیا تھی پرائی کربل میں دن ڈھلتا گیا کام آتی گئی زہرہ کی کمائی کربل میں اور جو پیاسوں کو سہراب کرے جو ذروں کو محتاب کرے ایک پیاسے نے آشور کے دن وہ راہ دکھائی کربل میں اور سینے میں انی تھی نیزے کی اور نام لبوں پر سغرا کا راہ سائین اکبر کو آخر سغرا کی جدائی کربل میں اور بی بی تیرا اسغر جائے گا میدام علی اکبر کی طرح یہ امہ رباب سے کہتی تھی شاہ کی ماں جائی کربل میں اور اوصاف اکبر کے کیا ہوں بیان ہم شکل نبی ہم وصف علی وہ چاند تھا امہ لیلہ کا زینب کی کمائی کربل میں شہزادہ علی اکبر بن حسین علیہ السلام جن کے لیے میں کہا کرتی ہوں ان کی بارگاہ میں اللہ کرے میرا یہ حدیہ نیاز قبول ہو جائے کہ عشق والے ہیں جو الفت کا بھرم رکھتے ہیں یاد کربل میں صدا آنکھ کو نم رکھتے ہیں اور جن کو احساس ہے اکبر کے جوال آشے کا صرف وہ لوگ ہی شبیر کا غم رکھتے ہیں جن کو احساس ہے اکبر کے جوال آشے کا صرف وہ لوگ ہی شبیر کا غم رکھتے ہیں پہلے شہزادہ والدہ امہ لیلہ نام رکھا علی یزید اعلان کروا چکا ہے ممبر و محراب پر بندر ناچ رہے ہیں کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام علی نہ رکھے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کو چوسنے والی آپ کی زبان اتھر کو چوسنے والی یہ جرت مند زبان جو امام علی مقام علیہ السلام کے دہن مبارک میں ہے فرماتی ہے کہ میرے اگر دس بیٹے اور ایک روایت میں سو بیٹے اور عرب میں سو محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے بھی ہو تو میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا علی اکبر رکھا تربیت امام علی مقام علیہ السلام نے کی اور اس تربیت میں شریک رہی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اور ان کے ساتھ سکاہ اہل بیت سیدنا عباس علمدار علیہ السلام جو ان کو جنگی فنون سکھاتے حرب و ضرب سکھاتے اور پھر ایسا قاری قرآن ایسا ہمشکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا چہرہ ہو بہو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جن کو دیکھ کر امام علی مقام علیہ السلام اپنے بھائی کی پیاس بھی بجھاتے اور اپنے نانا کی چہرے کی دیدار کی پیاس بھی بجھاتے آپ کی دادی جان ام ابیہ خاتون جنت جگر کوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا جان مولا کائنات شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور وقت شہادت آپ کی عمر پچیس اور بعض روایات کے مطابق اٹھائیس سال بتائی جاتی ہے محمد نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل بستان حسن میں گل خوشمنظر شباب اور چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا آنکھوں میں شان سولتے سرکار بوت عراب اور پھر یہ کیسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے منیر کسوری صاحب فرماتے تھے کہ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا میری نظر میں اُبھر آئے خد و خال حضور جو ہو بہو میرے نبی علیہ السلام کا عکس ہیں جو ان کی تنویر ہیں جو ان کی تصویر ہیں اور پھر جو ان کی توقیر بھی ہیں جنہوں نے ان کے اس خاندان کے نوجوان ہونے کا حق ادا کر دیا اور یہی نہیں دوسرے کمر بنی حاشم چہزادہ قاسم بن حسن جن کی والدہ ام فرواہ ہیں بیوگی میں اپنی کل پونجی کربلا میں لے آئی ہیں اور ان کے مزید دو حقیقی بھائی بھی کربلا میں شہید ہوئے ایک کا نام ابو بکر اور دوسرے کا عمر اور یہ دونوں حضرت ام فرواہ کے بطن سے ہیں حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہیں بلکہ اس قدر حسین ہیں کہ جب ان کو میدان جنگ کے لیے اجازت نہیں ملتی تھی تو ان کی والدہ کو یاد آیا کہ ان کے والد سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ان کی بازو پر ایک تعویز باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب میرے بھائی کو مشکل ترین وقت آئے گا تو دیکھو اپنی جان بچا کرنا رکھنا اور جو تعویز میں نے تمہارے بازو پر باندھا ہے اس کو کھول کر پڑھنا تعویز کھولا گیا جب اس کو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اے میرے بھائی حسین میرے بیٹے کو اجازت دو کہ یہ نانا کے دین پر تم سے پہلے قربان ہو جائے امام علی مقام علیہ السلام جو اپنے بھائی کی تصویر کو اجازت نہیں دے رہے تھے جب وہ یہ رکھا یہ خط یہ وسیعت پڑھتے ہیں تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں ان کا ماتھا مو چومتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور اپنا امامہ اتار کر ان کا امامہ شریف اپنے ہاتھوں سے باندھتے ہیں مگر اس کا ایک پلو آپ کے چہرے پر بطور نقاب ڈال دیتے ہیں کیوں اس لیے کس حسن اتنا ہے ایسا نہ ہو میدان کرب و بلا کے اندر جب یہ چاند اترے تو کوفیوں کی بدنگاہی کی نظر اس کے چاند جیسے چہرے پر بھی پڑے آپ میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہیں اور فوج اشکیہ کے لوگ کبھی دائیں سے گزرتے ہیں کبھی بائیں سے پہچان نہیں پاتے کون ہے اور پھر ہوا اڑاتے ہیں مختلف طریقے سے کہ یہ پلو اڑے تو دیکھیں تو سہی کہ یہ چاند کون ہے جو گرچتا برستا اس میدان کی طرف آ رہا ہے یہ نوجوان کون ہے تعرف کرواتے ہیں میں ہوں قاسم بن حسن میں ہوں حسن کا بیٹا میں ہوں علی کا پوتا میں ہوں سیدہ تنسار رضی اللہ عنہ کا لال میں ہوں رسول اللہ کا لخت جگر آئے کون میرے مقابلے میں آنا چاہتا ہے اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کی عمریں ہمیں سولہ سال جن کی عمریں پچیس سال بتائی جاتی ہیں اس سے آگے آ جائیے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ جن کی عمر بارہ اور آٹھ سال بتائی جاتی ہے آن و محمد علیہ السلام حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے شہزادے جو شبیح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو سخاوت میں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر عمل پیرا ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ شکل و صورت میں بھی اور کردار و اتوار میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی مشابہت رکھتے ہیں اور وہ جو ایک دن کے اندر ایک لاکھ درم خرچ کرنے والے اور وہ سیدنا عبداللہ بن جعفر جو جعفر تیار علیہ السلام کے شہزادے ہیں جن کے بازو کلم کیے گئے جن کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ میں اس وقت عرش کی کندیلوں کے نیچے جعفر تیار کو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے جنت میں دیکھ رہا ہوں قربان جائیے ان کی شہادت پر اور جنت میں ان کے مقام اور مرتبے کے اوپر اور پھر انہی کے یہ شہزادے ہیں اور والدہ کون ہیں جن کی ام المصائب خطیبہِ عالمین عالمہِ غیر معلمہ جن کے آگے بڑے بڑے سورماؤں کا پتہ پانی ہو جاتا جو بولتی ہیں تو کسی اور کے بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑتی جو کھڑے ہوتی ہیں تو بڑے بڑے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اور جن کا لہجہ آج بھی کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برندام اس حقیقت کی طرح زندہ ہے کہ کبھی بھی باطل اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ ان کے لخت جگر ان کے لال کبھی والدہ کے پاس آتے ہیں کبھی اپنے مامو جان سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں والدہ گرامی نے کہا تھا کہ دیکھو میرے خون کی لاج رکھنا اگر تو امام علی مقام علیہ السلام واپس آجائے تو ٹھیک ورنہ تم ان کے ساتھ اس وقت تک رہنا جب تک کہ وہ واپس نہ پلٹ آئیں اور اگر ان پر کڑا وقت آئے تو دیکھو اپنے آپ کو اپنی جان کو بچا کر نہ رکھنا اپنا سب کچھ حضور کے دین پر اور اپنے مامو پر قربان کر دینا جب وسیعت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہما ہوں والدہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ ہوں اور جن کے مامو سیدنا حسن حسین علیہ السلام ہوں وہ کیسے شوق شہادت میں پیچھے رہتے وہ کیسے جذبہ جہاد کا مظاہرہ نہ کرتے وہ کیسے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ کی عملی تفسیر نہ بنتے بلاخر مامو جان کو واسطہ دیا کیا آپ کو واسطہ ہے ہماری نانی جان سیدہ فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہمارے نانا جان سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ہمیں میدان جنگ میں چانے دیجئے اور سیدنا عمر محمد میں چھوٹے شہزادیں اس قدر چھوٹے ہیں کہ تلوار جب ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمائل کی گئی تو تلوار کی قامت زیادہ ہے اور شہزادیں کی قامت کم ہے سواری پر سوار کیا جاتا ہے تو پاؤں زمین تک نہیں لگتے رکاب تک نہیں پہنچتے مگر قربان جائیے انہوں نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر بن کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کے استاد سیدنا عباس علمدار علیہ السلام آج سیدنا عباس علمدار علیہ السلام تو شہید ہو چکے مگر ان کے تمام شاگرد ان کے نسل کے تمام نوری افراد جن کے لئے کسی نے کہا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ہر بچہ بلکہ ہر نوجوان اپنی مثال آپ ہے مگر ایک نوجوان کیسا ہے ایک شہزادہ کیسا ہے جو ابھی گود میں ہے جو ابھی پاؤں پاؤں چلنا بھی شروع نہیں ہوا جو اپنے بڑے بھائیوں کی شہادت کے بعد منتظر ہے کہ کیا مجھے بھی میدان کربوبلہ میں بھیجا جائے گا کیا مجھے بھی مجاہد بننے کا شرف ملے گا کیا میرے سینے کے اوپر بھی شہادت کا تمغہ سجے گا کیا میں بھی اپنے نانا کو جا کر یہ کہوں گا کہ میں شہادت کے اندر ہوں کیا ہر نماز کے اندر جو اہل قبلہ کہتے ہیں سرات اللذین انعمت علیہم ان انعمت علیہم میں مجھے بھی شمار کیا جائے گا ہاں اس کمسن اس چھے ماہ کے علی اسغر کی یہ تمام دعائیں اور مناجات اور خواہشات قدرت عزدی قبول فرمالیتی ہے امام علی مقام علیہ السلام جب اپنا پورا کمبہ قربان کرچپ کر چکے تو آپ خیموں کی طرف آتے ہیں اور سیدہ امی رباب جو سیدہ سکینہ کی بھی والدہ ہے ان سے کہتے ہیں امی رباب دودھ خوشک ہو چکا بچہ رو رو کے بے سدھ ہو چکا نیم بہوش پڑا ہے لاؤ مجھے اس کو دو میں اتمام حجت کرتا ہوں میں ان شکی القلب لوگوں کو اس بچے کے لیے پانی مانگ کر دوزخ سے بچا لیتا ہوں میرے جملے پر غور کیجئے گا میں یہ بات اکثر اپنے ٹی وی پروگرام کے اندر بھی کلیر کرتی ہوں یہاں آج دوبارہ سراحت کے ساتھ اس بات کو کھول کے بیان کرنا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں امام علی مقام نے پانی مانگا ارے وہ تو صرف اتمام حجت تھا وہ تو ظلم کو اپنی انتہا پر پہنچانا تھا سبر کو اپنی انتہا پر پہنچ رہا تھا ادھر سبر اور استقامت اپنی میراج کو پہنچ رہی تھی سب سے کم سن شہید کو لے کر گئے اور کہا کہ اے فوجش کیا تمہارا تم میرے خون کے پیاسے ہونا تم نے میرے سانے کمبے کو شہید کر دیا میرے آوان و انصار کو شہید کر دیا اس کم سن لوگوں میں کچھ ایسے تھے کہ جن کی آنکھیں برسی جن کے دل پسیجے جن کو شرم آئی مگر ان میں اکثر و بیشتر کے دل پتھر کے ہو چکے تھے کیونکہ ان کی تینت کے اندر ان کی فطرت کے اندر ان کی قسمت کے اندر وہ بدبختی لکھی جا چکی تھی جو ان ملنے والی تھی جس کا وہ سودہ کر چکے تھے اور پھر حکم ملا کہ تیر چلاو اور حرم اللہ بدبخت نے وہ سہ شعبہ وہ تین مو والا ایسا تیر چلایا کہ جو اونٹ کو نہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ سیدنا علی اسکر علیہ السلام اپنی ننی منی سی گردن اٹھا کر اس تیر کو اپنی گردن پر لیتے ہیں معصوم گردن کٹ جاتی ہے فقط لٹکی رہتی ہے اتنے میں امام علی مقام علیہ السلام اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد وہ آسمان کی طرف اچھالنے لگتے ہیں تو آسمان میں دا کرتا ہے کہ اے مولا کریم اے فاطمہ کلال اس خون کو ہماری طرف مت اچھال لیے گا ورنہ کبھی میں پانی نہیں برسا سکوں گا زمین کی طرف گرانے لگتے ہیں تو زمین کہتی ہے امام علی مقام علیہ السلام یہ اتنا بھاری خون ہے یہ اتنا پاک خون ہے کہ اگر آپ نے اس خون کو مجھ زمین پر گرا دیا تو اس کی حرمت کے باعث میں قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہیں اگر سکوں گی اس خون کو امام علی مقام علی السلام نے خضاب کیا اور مدینہ کی طرف دیکھا نانا جان دیکھ لیجئے آپ کے امت نے میرے بچوں اور میرے ساتھ کیا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالی سوائے سبر کے ہم کوئی اور اپنی زبان سے کلمہ آدھا نہیں کرتے میری آخری قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما پوری امت کا سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو اور وہ بھوک اور وہ پیاس وہ فرض جہاد حق سرچشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفی کو ہو اسغر کی ننی جان پہ لاکھوں درود ہو معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو اور تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو اور ہو کر شہید قوم کی کشتی ترہ گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو اور ناصر ولا شاہ میں اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم نبیوں میں آپ آخری اور آخری رسول میں نے اس شیر کا اس سلام میں اضافہ کیا کہ نبیوں میں آپ آخری اور آخری رسول محبوب کبریہ کو ہمارا سلام ہو وما علینا اللہ البلاغ